بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی کیسے ہیں ویورز آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے تو آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار جو ہے وہ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ ریسپی جو ہے یہ ہم کھیر بنانے جا رہے ہیں آج جو اس کا مکسٹر ہے کھیر کا پہلے ہم وہ تیار کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھیر بنائیں گے یہ جو ہے یہ چاول کا آٹا ہے تقریباً ہاف کیجی چاول تھے جن کو ہم نے اچھی طرح دھو کے خوش کر کے پھر اس کو پیس لیا ہے یہ ملک پاوڈر ہے یہ ہم نے ون کپ لیا ہے یہ شوگر پاوڈر ہے اس کو بھی ہم نے ایک کپ لیا ہے تو اگر آپ کے پاس شوگر پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس میں سیمپل جو شوگر ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ بادام تھے ہاف کپ ان کو ہم نے جو ہے ان کا پاوڈر بنایا ہے یہ تین سے چار عدد بریڈ کے سلائس تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ چاپر میں اچھی طرح چاپ کر کے ان کے کرمز بنایا ہے جی تو سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں اب ہم یہ جو بریڈ کرمز ہیں اس میں ہم یہ جو بریڈ کرمز ہیں ان کو ہلکا سا گولڈن پرون کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت جلد ہو جاتا ہے تقریباً تین یا چار منٹ اس کو لگتے ہیں اس کو ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا بلکل ہلکا سا گولڈن براؤن کے اس میں جو نمی ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ اگر ہم اس کو سیف کر سکیں تو یہ خراب نہ ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکا ہلکا اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا صرف ہلکا سا کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کی نمی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بس یہ تقریباً تقریباً ہمارا ہو چکا ہے اب آپ فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو مسلسل ہلاتے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی پین گرم ہے تو اس میں نیچے سے زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اب اس کو کسی پلیٹ میں نکال کے ہم تھنڈا کر لیں گے جی تو الحمدللہ بریڈ کرمز جو ہے وہ ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہیں اب ہم اس سارے مکچر کو جو ہے وہ مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو چاول کا آٹا ہے یہ ہم اس میں مکس کریں گے یہ بلکل پاوڈر فارم میں نہیں ہے تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا ہے زیادہ باریت نہیں ہے یہ اس کو بھی ہم نے گھر میں ہی جو ہے وہ تیار کیا ہے تو یہ اب اس میں آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ملک پاوڈر ہے یہ کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بادام کا پاوڈر اس کو بھی گھر میں ہی ہم نے تیار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہ شوگر پاوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شوگر پاوڈر بھی ہم نے گھر میں ہی بنایا ہے تو آپ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس کو اب اچھے طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے کوئی بھی جو ہے وہ چیز الگ نہ رہے سارا کچھ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے اس کو آپ نے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے یہ بلکل بھی یک جان ہو جانا چاہیے تو اب یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب آپ اس کو کسی ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے کسی بھی چیز میں اس کو ڈال کے جو ایر ٹائٹ ہو تو اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو آپ دو ماتا کی یوز کر سکتے ہیں سیمپل جو آپ نے ہے کیا کرنا ہے دودھ کو بوائل کرنا ہے اور اس میں یہ ڈال دینا ہے ہم آپ کو ابھی کھیر بنا کر دکھاتے ہیں اس کی دودھ ہے جو ہم نے اس کو فلیم آن کر کے بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے تو اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے صرف یہ تین سے چار عدد الائچی جو ہے وہ ڈالنی ہے تو الائچی پاوڈر جو ہے وہ ہم نے اپنے اس مکسچر میں نہیں ڈالا کیونکہ بعض لوگوں کو الائچی کا فلیور پسند نہیں ہوتا اس لئے اگر تو آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں الائچی پاوڈر بھی جو ہے وہ ون ٹی بل سپون ڈال کے اس کو مکس کر لیجے گا پھر اس میں دودھ میں الائچی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ الائچی ہم نے ڈال کے دودھ کو بوائل کرنا ہے تو یہ پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور دودھ بوائل ہو جائے گا انشاءاللہ دودھ جو ہے وہ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ایک پیالی مکسچر جو ہے وہ ہم اس میں ون کیجی میں ڈالیں گے ایک پیالی مکسچر جو ہے وہ ہم ون کیجی دودھ میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو آپ اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم نے اس کو تقریباً پانچ منٹ ہلاتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کی بات تاکہ مکسچر جو ہے وہ نیچے نہ بیٹھے بہت ہی سیمپل ہے یہ کھیر بنانا آپ ایک دفعہ جو ہے وہ سارا مکسچر تیار کر کے رکھ دیں اس کے بعد جب بھی کوئی گیسٹ آئے یا گھر کے لیے کچھ بھی آپ جب بھی بنانے لگیں تو سیمپل دودھ بوائل کریں اور اس میں یہ مکسچر ایٹ کر کے اپنی جو ہے وہ کھیر تیار کریں اور یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے اب اس کو کم از کم دس یا پندرہ منٹ ہم پکائیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کھیر جو ہے وہ ہماری بلکل تیار ہے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا تو یہ اب آپ اس کو بنا کر اب اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں گا یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو انشاءاللہ جو ہے ہم ابھی آپ کو اس کو ریشاوٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ماشاءاللہ الحمدللہ کھیر جو ہے وہ ہماری بلکل ریڈی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے یہ بہت ہی ایزی ہے اس کو آپ بنا کر سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا مکسچر یہ جو مکسچر ہے اس کو آپ ریڈی کر کے اپنے گھر میں سیف کر کے دو ماہ تک یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ دو ماہ تک خراب نہیں ہوگا لیکن اس کو ایر ٹائٹ جار میں آپ نے ڈالنا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریشتے بھی بہت اچھی لگے گی تو یہ بہت ہی ایزی بھی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا